بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض ضلبہ اکرام پریشان رہتے ہیں کہ عبارت پر نہوی اجرا کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا عبارت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ ہی نہیں کنفرم ہوتا کہ یہاں عراب کون سا پڑھنا چاہیے تو اس حوالے سے چند باتیں ارز کرتا ہوں توجہ سے سنیے اور آپ خود بھی کوئی عربی عبارت لے کر اس پر سوال قائم کر سکتے ہیں اور سوال کے جوابات خود ہی تلاش بھی کر سکتے ہیں چھوٹی سے عربی عبارت ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں پر سوال اس طرح کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے انہ کہ یہاں انہ کیوں پڑا انہ کیوں نہیں پڑا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ ابتدائے کلام میں آ رہا ہے اور ابتدائے کلام میں انہ پڑھتے ہیں پھر سوال ہوگا کہ اللہ اسم جلالت پر نسب کیوں آیا تو جواب آئے گا کہ انہ کا اسم ہے چونکہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کے انہ کے اسم ہونے پر دلیل کیا ہے تو جواب یہ ہوگا کیونکہ جب انہ کے بعد ایک اسم معرفہ اور ایک نقیرہ ہو تو معرفہ کو اس کا اسم قرار دیتے ہیں تو انہ کے بعد اسم جلالت جو ہے یہ معرفہ ہے لہذا اس کو اسم بنا دیا گیا پھر سوال یہ ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے کلی پر کسرہ کیوں آیا تو جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ مجرور ہے اس سے پہلے علا حرف جر ہے علا حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے اور علا کیونکہ یہ تو حرف ہے اور حروف مبنی ہوتے ہیں تو مبنی جو ہوتے ہیں ان کا ایک ہی عرب ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے شیئن اس کو آپ نے جر کیوں دیا تو جواب یہ ہوگا کیونکہ یہ مدافعلے ہے کلی کا مدافعلے ہے کل مدافع اور شیئن یہ مدافعلے تو مدافعلے کا عراب مدافعلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس وجہ سے یہ مجرور ہے پھر سوال یہ ہوگا اچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر جو جواب یہ ہوگا کہ کل یہ لازم العضافہ ہے یعنی کل جو ہے ہمیشہ مضافع کر ہی استعمال ہوتا ہے کل ہے بادو ہے یہ مضافع کر استعمال ہوتے ہیں تو جب یہ مداف ہے تو لازمی طور پر آگے مدافلے ہی آئے گا تو اس وجہ سے یہ مدافلے ہیں پھر جواب یہ ہوگا قدیرن پر رفع کی کیا وجہ ہے تو جواب ہوگا کیونکہ یہ انہا کی خبر ہے کیونکہ رفعہ بالمشبہ بالفعل کی خبر وہ مرفوع ہوتی ہے پھر سوال یہ ہوگا ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں جلالت کو انہا کا اسم اور قدیرن کو آپ نے خبر قرار دیا اس کا برعکس کیوں نہیں کیا یعنی ایسا کیوں نہیں کیا آپ انہا کی خبر قدیرن کو بناتے اور اللہ اسم جلالت کو انہا قدیرن کو انہا کا اسم بناتے اور اللہ اسم جلالت کو انہا کی خبر بناتے تو جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ انہا کے اسم اور خبر کے وہی قائدے ہیں جو مفتزا اور خبر کی پہچان کے ہیں مفتزا اور خبر کی پہچان کے سلسلے میں قائدہ یہ ہے کہ دو اسموں میں سے ایک معارفہ اور دوسرا نقیرہ ہو تو معرفہ کو مبتدہ اور خبر کو نقلہ بنایا جائے گا پھر سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے علا کلی شہین قدیر میں آپ نے علا کلی شہین کو ظرف لغو کیوں کہا ظرف مستقر کیوں نہیں کہا تو جواب اس کا یہ دیا جائے گا کیونکہ اس کا متعلق جو ہے وہ عبارت میں موجود ہے تو جب متعلق عبارت میں موجود ہو تو ایسی صورت میں ظرف لغو بناتے ہیں اب اس کا متعلق کیا ہے متعلق اس کا قدیر انہیں تو اس پر مزید پھر آپ کیاس کرتے ہوئے اور بھی جو عربی عبارت ہوں اس پر آپ سوالات قائم کر سکتے ہیں یہ کہ میں نے سیمپل کے طور پر مثال کے طور پر آپ کے سامنے عربی عبارت کو رکھا ہے اسی طرح اور دیگر عربی عبارت جو آپ کے سامنے ہوں ہر ہر عبارت پر اس انداز سے جب آپ سوال کریں گے پھر سوال کے خود جواب تلاش کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو نہوی اجراء کرنے میں فائدہ ہوگا ترکیب کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا اور نہوی قوائد آپ کے ذہن میں پختہ ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافی عطا فرمائے